مفتی آزم پاکستان حضرت علامہ مولانا رفی عثمانی صاحب کے انتقال کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے خلا پہ بھی بات کریں گے لیکن ہماری عوام کو بتائیں کہ کیا شخصیت ہے حضرت کی حضرت مفتی آزم صدر جامعہ دار العلوم کراچی اور مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ گزشتہ دنوں حضرت کا انتقال ہوا اور اس انتقال کی وجہ سے اس ملک پاکستان کا نہیں بلکہ تمام ممالک کا اور امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا سایہ جو تھا علماء کرام کے سر سے وہ اٹ گیا ہے حضرت مفتی آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت کے حامل تھے حضرت کی خدمات تصانیف کی خدمات ہوں حضرت کی جو ہے ادارے کی خدمات ہوں اور اس ملک و ملت کی جو خدمات ہیں حضرت کے لیے وہ تا قیامت انشاءاللہ جاری بھی رہیں گی اور یاد بھی کی جائیں گی حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ عثمانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے مفتی ممہ شفی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب یہ دونوں بھائی ہیں اور حضرت مفتی شفی رحمت اللہ علیہ کے دونوں اولاد ہیں ان کی خدمات اللہ رب العزت نے ان سے تصنیفی میدان میں حضرت شفی رحمت اللہ علیہ تھے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں یا یہ ہوں ان حضرات نے امت مسلمہ کے لیے ایک تفسیری خدمات حدیث کے فن میں خدمات اور ایک فقہی خدمات اور اس سے بڑھ کر امت کے جدید ترین مسائل جن کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں اور یہ جو ایک گھرانہ ہے یہ وابستہ ہے دارلوم دیوبن سے اور ہندوستان سے یہ حضرات وابستہ دے پاکستان میں آ کر ان حضرات نے دن رات جو خدمات انجام دی ہیں جامعہ دارلعلوم کراچی جو اس پوری دنیا کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس کے اندر پڑھنے والے طلباء اکرام کے لیے جو سہولیات میسر ہیں وہ کسی اور ادارے میں اس کی مثال نہیں ملتی اور اس ادارے کے اندر طلباء اکرام کی جو ذہن سازی ہے طلباء اکرام کو جو قوم اور ملت کے لیے ایک رہبر اور رہنماں میسر کیا جاتا ہے وہ کسی اور ادارے کے اندر نہیں ہے اور نہ اس کے مثال ملتی ہے ہر مفتی رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ اس تمام صفات کے ساتھ ساتھ حضرت کے اندر ایک بڑا اعتدال تھا شدت پسندی حضرت کے مزاج میں نہیں تھی موسیقی موسیقی